سورة النجم ترجمہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے مو سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو دو کمان کے فاصلے یا اس سے بھی کم پھر خدا نے اپنے بندی کی طرف جو بھیجا سو بھیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ مانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہے پڑھڑی حد کی بیری کے پاس اس کے پاس رہنے کی جنت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور صرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بد کہیں خدا ہو سکتے ہیں مشرکوں کیا تمہارے لئے تو بیٹے اور خدا کے لئے بیٹیاں یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض زن یعنی فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چلے ہیں حالکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان عارضو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کی لئے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موصوم کرتے ہیں حالکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو جو ہماری یاد سے روح گردانی اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہہ ہو اس سے تم بھی مو پھیڑ لو ان کے علم کی انتہا یہی ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چلا اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب خدا ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے عمال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیک یاں کی ان کو نیک بدلہ دے جو صغیرہ گناہوں کے سیوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک ساف نہ جتاؤ جو پریزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے موں پھیڑ لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسی کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہ ہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہساتا اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہ ہی مارتا اور جلاتا ہے اور یہ ہی کہ وہ ہی نر اور مادہ دو کسم کے ہیوان پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو اس پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی شورا کا مالک ہے اور یہ کہ اسی نے آدھ اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرز کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نو کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور اسی نے اُٹی ہوئی بستے کو دے پٹھا پھر اُن پر چھایا جو چھایا تو اے انسان تو اپنے پر وردگار کی کون سی نعمت پر جھگڑے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تاجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو موسیقی